جی بلکل جس طرح سے یہاں پہ ساس کفالہ سینٹر چونگ میں معاملہ چل رہے تھے پریس کلپ چونگ نے کوئنور ٹیم کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے میڈیا کی ٹیم ہے انہوں نے کام کیا اور ہائلائٹ کیا حکام بالا نے اس پہ ایکشن لیا اور ایکشن لیتے ہوئے یہاں پہ جو عملہ تھا سابقہ ان کو چینج کر دیا گیا ہے اب آج ہمارے چونگ کے ایک معززین میں سے سماجی رینما بھی ہیں اور کوارڈینیٹر ہیں ملک عصد علی خوکر صاحب کے انہوں نے یہاں کے وزٹ بھی کیا یہاں کے مسائل سنے بھی ہیں اور ان کو حل کرنے کے فوری حکامات بھی دیئے ہیں اب ان سے جانتے بھی ہیں ہم کہ انہوں نے آج جو یہاں شکایات آ رہی تھی انہوں سننے کے بعد کیا حدایات دی ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے جی چوری افتاب اشرف صاحب جی جناب ملک عصد علی خوکر صاحب نے سوشل میڈیا اور پریس کلپ چونگ کی خبروں پر نوٹس لیتے ہوئے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پہ جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ یہاں پہ کیا مسائل چل رہے ہیں یہاں پہ آگے میں نے دیکھا کہ احساس کفالت پروگرام کے دو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں صرف دو مشینوں کے ساتھ اور ہزار سے پندرہ سو خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ مجود اور رش بہت زیادہ ہے اور جو لوگ یہاں پہ پہ پہلے چار پانچ چھے لوگ جو ملک عصد علی خوکر صاحب کا نام استعمال کر رہے تھے جن کے حوالے سے ملک عصد علی خوکر صاحب کے علم میں کوئی بات بھی نہیں تھی وہ صرف خود ساختہ طور پر ان کا نام استعمال کر رہے تھے ان کو یہاں سے فرق کر دیا گیا ہے نئے لوگ رانا شاہد صاحب جو ہمارے مین بزارچوں کے صدر بھی ہیں ان کی زیرے نگرانی نئے لوگوں کو یہاں پہ لگایا گیا جو یہاں پہ خواتین کے لیے سہولت پیدا کریں گے اور ایسی ریمنٹ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایس بیل کے جو ڈی جی ہیں ان سے بات کریں اور یہاں پہ جو مشینیں ہیں ان کے تداد دو سے بڑھا کر چھے کی جائے تاکہ جلد از جلد لوگوں کو پیسے مل سکیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایسی ریمنٹ صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے لکھ کر تحریری طور پر ایس بی صاحب کو بھیج دیا ہے انشاءاللہ سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے ہمارے پریس کلاب چونکے لوگ اور تاجر برادری اور ہم سب مل کے گاہے بگاہے یہاں کا چکر لگائیں گے اور دیکھیں کہ جو آئندہ بھی جو بھی صورتحالے اس کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ